ہلو ایبیون اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگ رہی ہیں تو مجھے لائک کر کے بتائیے گا میں نے سٹارٹنگ میں یہ والی بات بول دی ہے تاکہ آپ لوگ اب بھی اب بھی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بعد میں آپ لوگ بھول جائیں گے نا پوری ویڈیو دیکھ لیں گے اور چھپ کر کے نکل جائیں گے تو پلیز پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے اس کے بعد پوری ویڈیو دیکھئے گا تو یہاں پر اور ہے صبح کا ٹائم اور میں بنا رہی تھی اپنے ہسمنٹ کے لئے یہاں پہ ناشتہ ناشتہ وہ ہمیشہ پیک کر واکر لکے جاتے ہیں گھر میں نہیں کرتے ہیں تو بس ان کے لئے میں نے پرات اپنایا ہے اور ساتھ میں میں ان کو شامی دے دوں گی اور کچھ جنے کا سالن تھا ساتھ میں ان کو میں نے وہ دے دیا تھا تو شامی جو ہیں میں نے فریز کی ہوتے ہیں بنا کے تو جیسے بھی ضرورت رہتی ہے نا تو اسے ساپ سے فرائی کر لیے تو یہ کافی ایزی رہتا ہے اگر آپ کے پاس فریز پڑے ہوئے ہیں تو تو یہاں پر ان کا جو لنچ ہے وہ پیک ہو چکا ہے تو ان کو صبح بھیجنے کے بعد پھر کچھ دیر کے لئے سو گئی تھی میں اور میری مدر ان لوہ آتی گھر میں اور ہم دونوں ہی تھے تو وہ بھی سو گئی تھی اور صبح صبح وہ خالی بس چائے پیتی ہیں تو اس ٹائم انہیں ناشتہ نہیں کرنا تھا تو بس اب یہاں پر میں دوبارہ اٹھی تھی اور ان کے لئے میں روٹی بنا رہی تھی اور ہیلپر بھی آ گئی تھی ساتھ تو ان کو آتی جو ہے وہ چائے چاہیے تھی تو بس میں نے یہاں پر چائے بنائی ہے تو صبح میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا میں بھی اپنے ہسپن کو ناشتہ جنے کے بعد نہ خود بھی سو گئی تھی تو خود ناشتہ نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی میری مدر ان لوہ نے کیا تھا تو بس اب میں سب کے لئے جو ہے بناوں گی اور چائے دوں گی سب کو اور آج میرے ناشتے میں ہے ایک شامی کباب اور انڈا جو ہے صبح کچھ بچ گیا تھا نا کچھ صبح شاہد کو فرائی کر کے دیئے تھے کچھ یہ والا فرائی کیا تو بس میں نے کہا یہ ویسٹ ہو جائے گا تو اس کو ساتھ ہی جو ہے بنا لیتی ہوں تو ناشتہ کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنی مدر ان لوہ کو میڈیسن دے رہی تھی ان کی جو ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا تو بس ان کو میڈیسن دی ہے اور پھر ہیلپر کو لے کے میں آ گئی تھی اوپر تو بس آ کے اپنا روم سیٹ کروں گی تو یہ رات کا جو ہے وہ سارا میس ہوتا ہے جب میرے ہسپنڈ جو ہے رات کو جو ہے نا وہ اس طرح سے بہت زیادہ کھلارا ان کو ڈالنا پسند ہے تو جگہ سے آپ کو یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا تو بس اب میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے روم کی حالت ہے اور بس اب بھی روم کو جو ہے وہ سیٹ کر دوں گی ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھاؤں گی اور روم کو جو ہے نیٹن کلین کر دوں گی کیونکہ سیٹنگ وغیرہ جو بھی کرنی ہوتی ہے وہ ہمارا کام ہوتا ہے اور باقی کا جو ہے وہ ہیلپر صفائی کر دیں گی اچھے سے تو بس ساری چیزیں جو ہے میں نے اٹھا لی تھی اور آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی کہ سب چیز جو ہے وہ سیٹ ہو چکی ہے اور سردیوں میں یار یہ پینٹ کا بڑا کھلا رہا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے نا میں ان کے آگے پلیٹ رکھتی ہوں کہ پلیس سارے چل کے اس میں پھینکیے گا نیچے نہیں پھینکیے گا تو بس ابھی میں روم سے نکلی تھی تو یہ ان کا رومال اور ان کے گلفز سے جو یہ بائیک پر یوز کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ہینڈ بھی ان کے نیٹ رہتے ہیں اس سے اور کافی ٹھیک رہتا ہے نا پوری گرمیاں جو ہے انہوں نے اس طرح سے یوز کی ہے تو ان کے ہینڈز کا جو کلر ہے وہ بھی خراب نہیں ہوا نا تو ان کو بھی یہ ایزی لگتا ہے تو اس کے لیے میں نے چھوٹا سا ایک بول رکھا ہوا ہے وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے نا میں واش کر دیتی ہوں ان کا جو یہ والی چیز جو ہوتی ہیں دیلی جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں تو بس وہ میں نے ایک طرح بھی گھو کے رکھ دیا اور یہاں پہ سٹینڈ پہ جو ہے نا بڑا سارا لوڈ تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی جو ہے نا ہلکا کر دوں بچارہ بس ٹوٹنے پہ ہی آیا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا جو ہلکا کروں گی اور بس اوپر کا جو ہے وہ سب چیزیں ہو گئی تھی پھر واپس آئی ہو نیچے اور یہاں پہ جو سارے برطنے دھولے میں ان کو سٹینڈ میں لگاؤں گی اور کھانے کا آج بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کھانے میں آج شلجم کی بھجیا بھی بڑی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا وہی کھائیں گے لیکن پھر ایک مولی جو ہے وہ مل گئی تو ہم نے کہا یہ ایسے پڑی پڑی جو ہے نا خراب ہوتی ہے تو بس کیا کریں کہ پھر میری میدر ان لوہ نے بولا کہ اس کا جو ہے نا مجھے پراتھا بنا دو تو بس یہاں سے میں نے جلدی سے ایک ہی مولی تھی اس کو قدو کش کیا ہے اور اب میں جو ہے پراتھا بنا رہی ہوں بولا تو انہوں نے تھا کھانے کے لیے لیکن پھر میں نے بھی یہی والا کھایا ہے اور ساتھ میں دوسری طرف ورم کر رہی ہوں سالن شلجم کی جو بجیا بنائی تھی اس کو اور جس کو جیسے پسند ہوگا اسی طرح سے جو ہے ان کو کھانا دے دیں گے تو ویسے آج گھر میں زیادہ لوگ نہیں تھے بس ہیلپر ہوں میں ہوں اور اس طرح سے جو ہے سب چیزیں ہو جائیں گی اور یہاں پر جو ہے روٹی بھی ساست بن رہی ہے اور پھر سے جو ہے چائے آگی ہے جولے پہ بہت زیادہ چائے بنتی ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ اور بس چائے شائے سے فری ہوگے کچن صاف کیا اور اب نماز پڑھ لیوں تو بس نماز پڑھ کے دوبارہ سے آگی تھی کچن میں اور لنچ کے جو برطن بنے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سٹینڈ پہ لگا دوں گی کیونکہ یہ واش ہو گئے تھے تو ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا لائک کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور تینکیو سو مچ پر واشنگ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ